امیر اہل سنت کو ان بزرگوں سے خلافتیں حاصل ہوئیں خلیفہ غزالی زمان خلیفہ آستان عالی بریل شریف خلیفہ حضور مفتی عزمہ ہن مولانا مفتی عبد الحلیم رزوی حضرت اللہ مفتی عزمہ خواجہ مظفر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ حضور مفتی عزمہ ہن حضرت اللہ مولانا قاری محمد امانت رسول نوری حضرت اللہ مفتی محمد عاظم خان صاحب اور ان بزرگوں سے عملیات و تعویزات کی اجازت حاصل ہوئیں خلیفہ حضور مفتی عزمہ ہن حضرت اللہ مفتی عحمد سعید قاظمی رحمہ اللہ خلیفہ قطب مدینہ حضرت مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیق صاحب جو امیر اہل سنت کو غیر عالم شخص کہتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعیتاً وہ عالم نہیں ہیں تو اتنے سارے علماء نے خلافت دے کر پیری موریدی کرنے میں یہ آنت کیوں فرمائیں اتنے پادشاہ نے دنیا بدل کے رکھ دی دنیا بدل کے رکھ دی کاراں پلٹ کے رکھ دی اتنے پادشاہ نے دنیا بدل کے رکھ دی دنیا بدل کے رکھ دی